کریم ایپ کی کچھ خاص باتیں ایسی ہیں جو فیل وقت اوبر کی ایپ میں ظاہر نہیں ہوتی جن میں سرے فیرس ہیں ٹریفک جیم کی معلومات اور میپ کا سیٹلائٹ ویو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کار بک کرتے ہیں تو آپ تک کار لیٹ پہنچنے کی وجہ معلوم پر جاتی ہے کہ آیا کار ابھی ٹریفک میں جیم ہے پسی ہوئی ہے اور ٹریفک کس نویت کا جام ہے بہت زیادہ یا نورمن وغیرہ وغیرہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ایک ایسی ٹرک جس کے ذریعے اوبر کیلئے کار بک کرتے وقت ٹریفک سے متعلق ساری جانگاری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کار بک کرنے کے بعد سے پک اپ لوکیشن تک پہنچنے اس کے بعد ہمیں ڈروپ آف تک پہنچانے کے ذرمیان ٹریفک کی لائف اپ ڈیٹ صورتحال کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ٹریفک کس حد تک کا جام ہے ہرا اورنج لال اور گہرا لال ان نائنز کا میپ کے اوپر کیا مقصد ہوتا ہے اور آپ کو جس جگہ پر جانا ہے وہاں کے لیے آپ کو کم ٹریفک والا کون سا روٹ کیسے متقف کرنا چاہیے میرا نام حبدالعلیم آپ دیکھ رہے ہیں ٹرک ای فکس لیٹس سٹارٹ تو دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ اوبر ایپ نہیں کھولنی اور اوبر بک بھی کرنی ہے تو کیسا لگے گا یقیناً بہت عجیب سا لیکن ہم کچھ ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں اپنے موبائل سے ہم اوپن کریں گے گوگل میپس کو گوگل میپس اوپن کرنے کے بعد ہم سرچ ہیئر پر جا کر وہ پلیس اینٹر کریں گے جہاں ہمیں جانا ہے مثال کے دور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں نورت ناظمباد جو کہ قریب پانچ کلومیٹر پر ہے مور انفو پر ٹیپ کر کے مزید معلومات اپنے جانے والی جگہ کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈائریکشن پر کلک کریں گے اب آپ یہاں پر غور کریں گے تو ایک بھائی صاحب کونے میں بیک لئے کھڑے ہیں تو یہ آپ اور میں ہی ہو سکتے ہیں جو کہ اوبر یا کریم کے دزار میں کھڑے ہیں انہیں کلک کیاں تو تو یہاں پتا چلا کہ قریب ڈیارہ منٹ میں ہم اپنی مددوہ لوکیشن پر پہنچ جائیں گے اب یہاں دونوں آپشن ہمارے پر موجود ہیں کریم کا بھی اوبر کا بھی کریم بھی بک کی جا سکتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اوبر میپ پر ہی بک ہو جاتی ہے مین اوبر کے لئے آپ کو ایپ اوبر کی نہیں کھولنی بڑے گی جبکہ کریم کے لئے ڈائریکٹ ایپ اوپن ہو جائے گی ہاں لیکن لوکیشن یہاں سے سیٹ جو کی ہم نے وہی نظر آئے گی کریم کی اپلیکیشن میں اوبر میں جو بھی پیکج آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں ان پروموز وغیرہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بھی یہاں سے اپلیکیبل ہوں گے کنٹینو پر کلک کرنے کے بعد اس سکرین پر آپ پیمنٹ موڈ چینج کر سکتے ہیں مطلب کیش کارڈ وغیرہ جیسے میں نے یہاں کیش لیٹ کر لیا فیر اسٹیمیشن کے ساتھ یہ چھوٹا سا آئیکون ہے جو ریٹ کے بارے میں جانکاری دے رہا ہے آپ چاہے تو اسے چیک بھی کر سکتے ہیں مطلب اس میں بیس فیر ہے منیموم فیر ہے پر کلومیٹر وغیرہ وغیرہ بک پر ٹیپ کرتے ہی میرے لئے اوبر سرچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو مجھے اب اوبر اسائن کر دی گئی ہے جن کی ڈیٹیل کیلئے مجھے اس پر ٹیپ کرنا ہوگا یہاں پر میں کال لوکیشن چینج کینسل لائٹ وغیرہ بھی کر سکتا ہوں بک ہوتے ہی کارنے میں یہ طرف آنا شروع کر دیا ہے جو بلو لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پوری لائن پر راستہ کلیر ہے اور ان لائن سے مراد ٹریفک بہت معمولی سا جیب ہے بٹ رننگ میں ہے میں یہاں پر کینسل لائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے کہیں جانا نہیں ہے فیلحال ان تین ڈوٹس پر کلک کر کے آپ اوپر کا لنک اکاؤنٹ کے بارے میں جانگاری حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں سے انس کو ڈسکنیٹ بھی کر سکتے ہیں سیٹلائٹ ویو کے لیے سیٹلائٹ اینڈ مور پر کلک کریں گے تو سیٹلائٹ شو ہو جائے گا جیسا قریب پر ہوتا ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ سیٹلائٹ کو آپ انیبل نہ کریں کیونکہ اکثر ڈیٹا پے میپ سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لائف اپ ڈیٹ نہیں مل پاتی صحیح طریقے سے اب میں آپ کو لائنز سے مطلب بتاؤں گا کیونکہ سنڈے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے تو ہر طرف ہریالی چاہی ہوئے ہیں مطلب تمام راستے ہموار ہیں لیکن ورکنگ ڈیز میں کراچی اس سے کافی مختلف پاہ جاتا ہے تو خیر ہم کہیں پر ایسا روٹ ڈھون لیتے ہیں ہاں یہ ہمیں مل گیا اور تمام لائنز کے ایک ساتھ ہی مل گئی تو جناب سب سے اوپر جو لائن ہے اس کا مطلب ہے ٹائفک بہت سلو ہے مگر چل رہا ہے جو کہ آنیج لائن ہے ڈاک رائٹ یا محرون کا مطلب یہ ہے کہ بہت شدید جام ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے صرف ریٹ سے مراد تھوڑا سا جام ہے گاڑی تقریباً دس کلومیٹر پندہ کلومیٹر کی سپیڈ سے یہاں سے چل رہی ہے اور آخر میں اس گرین لائن کا مطلب ہے کہ ٹائفک میں اس پوری ہری پٹی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے فیلحال تو اس اپ ڈیٹ کو آپ پہلے سے بھی جائدہ لے کر اپنے جانے والے راستہ اختیار کر سکتے ہیں یقیناً اوبر یا کریم کبھی بھی اپنی مرضی کے راستے پر آپ کو نہیں ڈالیں گے اور میرا مشروع یہی ہے کہ اگر آپ ان کی بات مان کر چلیں تو فائدے میں رہیں گے کیونکہ انہیں بیس روٹس کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دن پر روٹ پہ ہی رہتے ہیں یہاں ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کے خیال میں کریم اوبر لمبے روٹ لے کر آپ کو دیر میں پہچاتے ہیں جس سے ان کا کرایہ بڑھتا ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے لمبے روٹ لینے میں تو ان کا خود کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کی رائٹس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو پتا اور ان کی گارنٹی منٹین نہیں رہتی ہے تو دست امید کرتا ہوں آپ کو ساری معلومات سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اسے ذہن میں رکھتے ہوئے ضرور کچھ فائدہ اٹھا سکیں گے ویڈیو پسن آئی تو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی سو سو والی تین رائٹس ملیں میری طرف سے تو آپ میرا کوڈ جو سکرین پر شو ہو رہا ہے اسے ایڈ گفت کوڈ میں جا کے انٹر کر دیں تو آپ کو سو سو والی تین رائٹس اوبر کی طرف سے مل جائیں گی جو کہ مجھے بھی اسی طرح سے ملیں گی آپ کی پہلی رائٹ لینے کے بعد لیکن یہ کوڈ صرف اس صورت میں کام کرے گا کہ اگر آپ نے پہلے سے کسی ایسے کوڈ کا اندراج اپنے اوبر اپلیکیشن میں نہ کیا ہو ملتے ہیں گلی ویڈیو میں کسی نئی چیزیات اپنا بہت خیال رکھے گا میرے نام عبدالعیم آپ دیکھ رہے تھے ٹریک ای فکس اللہ حافظ